بیہار کا بیگو سرائے اور بیگو سرائے کے کنہیا کمار کا نام لوگوں نے پہلی بار تب سنا جب وہ جینیو چھاترسنگ کے ادھیکش بنے تھے جینیو میں ہر سال جناب ہوتے ہیں اور ہر سال پریسیڈنٹ بنتے ہیں چناب کے ریزلٹ کے دن میڈیا میں چرچہ ہوتی ہے اور پھر سب کچھ سامان نصح ہو جاتا ہے اگلے سال نئے پریسیڈنٹ کے چناب تک کنہیا گمار کی کہانی تھوڑی الگ ہے فلمی نہیں ہے لیکن اکثر ایسی کہانیاں فلموں میں ہی کہی جاتی ہیں اس بار ہم آپ کو کنہیا کمار کی انسونی کہانیاں بتائیں گے بتائیں گے کیسے پورپ کے لنگرات کہے جانے والے بیگو سرائے کا ایک لڑکا کچھ وقت کے لیے بھارتی راجنیتی میں ویپکش کا پرمک چہرہ بن گیا پدان منتری جی نے ٹوئٹ کیا ہے کہاں ہے ستمیب جائتے مامی کہتا ہوں پدان منتری جی آپ سے بھاری پیچارک مطبید ہے لیکن ستمیب جائتے چونکہ آپ کا نہیں اس دیس کا ہے اس سمبیدھان کا ہے میں نہیں کہتا ہوں ستمیب جائتے نو فروری کو جینیو میں کچھ چھاتر افزل گروہ اور جے کے ایلیف سنس تھاپک مقبول بھٹکی فاسی کا ویروت کر رہے تھے اس ویروت کے لیے آیوجت سانسکرتک کاریکٹرم میں بھارت ویروتی نارے لگائے گئے تھے بوال بڑھنے کے بعد تتکالین چھاتر سنگ ادھیاکش کنہیہ کمار کو گرفتار کر لیا گیا حالانکہ اپنی صفائی میں کنہیہ نے کہا میں وہاں کاریکٹرم میں موجود تھا لیکن کاریکٹرم کا ایوجک میں نہیں تھا دیش درو کے آروپ میں گرفتار کنہیہ کمار تیہار جیل سے رہا ہوئے رہائی کے بعد جینیو کیمپس پہنچ کر قریب 40 منٹ سے زیادہ بھاشر دیا جسے کئی پرمکھ چینلوں نے لائیف کھاتا دیش میں یہ اس طرح کی پہلی کھٹنا تھی تھے ٹھیکھ Kindern owns ہر ملے کے رہیں گے تو جوپ Yeah Mun ego ابھی تو इस کے راپچین پ chemicals شیر grid کنہیہ کمار سٹار بن چکے تھے ادیوکپتی، نیتا، ابھی نیتا اور ایکٹیویسٹ کنہیہ کمار کے لیے ٹویٹ کرنے لگے اپنی ہیڈنگ کے لیے مشہور انگریزی اخوار The Telegraph نے ہیڈنگ میں لکھا ریڈ سٹار اوور انڈیا جس کی خوب چرچہ ہوئی بی بی سی نے کنہیہ کمار کو اب تک کا لوگپریہ چھاتر نیتا کا تمگا دے دیا تھا کنہیہ کمار اب سیلیبیٹی بن چکے تھے اور ان کا آزادی کا نعرہ سرکار کے خلاف برود کرنے کا نیا طریقہ موسیقی ایک دوڑ تھا جب بیہار میں لیفٹ پارٹیوں کا دب دبا تھا 1972 کے ویدھان سبح چناب کے بعد CPI دوسرے سب سے بڑے دل کے روپ میں اُبھرا تھا خاص کر بیگو سرائے وامپنتھیوں کا گڑھ بنتا چلا گیا ایسا نہیں ہے کہ کنہیہ کمار بیگو سرائے کے پہلے ایسے وامپنتھی نیتا ہیں جن کی اتنی چرچہ ہوئی بیہار ویدھان سبح میں کمیونس پارٹی کا اودائے بیگو سرائے سے ہی ہوا ہے 1956 کے بیگو سرائے ویدھان سبح سیڑ سے اپچناب میں کامریٹ چندر شیخر سنگھ نے جیت حاصل کی تھی 1960 سے 70 کے دشک میں چندر شیخر سنگھ کی لوکپریتہ ایسی تھی کہ لوگ انہیں لال ستارہ کہہ کر بھولانے لگے بیگو سرائے کے بیہٹ کے رہنے والے کنہیہ بیہت سادھان پریبار سے آتے ہیں پتہ اب اس دنیا میں نہیں ہے اور ماں آنگن باری میں کام کرتی ہیں کنہیہ کی گرفتاری پر ان کی ماں نے کہا تھا جس بچے کو بچپن سے پالے پوسے ہیں بھلا اس کے بارے میں دوسرا کیسے جان سکتا ہے میرا بیٹا نردوش ہے غریب کا بیٹا ہے اس لیے اسے پھسایا جا رہا ہے کنہیہ ایسی گلتی کر ہی نہیں سکتا جیل سے رہا ہونے کے بعد کنہیہ کمار کی وکیپیڈیا پر انٹری ہو چکی تھی اور ان کے قریبی دوستوں کی مانے دو پانچ دن کے اندر کنہیہ نے تقریباً پچاس انٹرویو دیئے تھے اچانک شہرت ملنے پر کنہیہ کمار کہتے ہیں ایک دم سے کچھ نہیں ملتا جب میں پٹنا میں پڑھائی کر رہا تھا تب بھی میں مہلاؤں اور دلیتوں کی بات کر رہا تھا کلاس نہیں چلنے پر دھرنا پردشن کر رہا تھا جینیو آیا یہاں 145 دیش کے چھاتر پڑھ رہے تھے میرے لیے نیا ماہول تھا پرسیڈنشیل ڈیبیٹ میں میری سپیچ کو لے کر لوگوں نے مجھے شاباسی دی ڈیبیٹ کے بعد ہی فیس بک پر میرے چار سے پانچ ہزار پڑھ گئے ایک دن میں کچھ نہیں بدلتا اس نے پوچھا کہ لال سلام لال سلام کیا ہے ہم نے کہا لال مطلب کرانتی سلام ملپپ کرانتی کو سلام تو گام مطلب سمجھ میں نہیں آیا بولے انقلاب جندہ بات بولا جانتے ہیں تو بولے کرانتی کو یوردو میں انقلاب گئے یہ سنوگن تو یہ بھی 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 لگاتی ہے سوشل میڈیا پر دیش برودھی نارے پر بچے باوال کے بیچ کنہیہ کمار لیوناڈو دی کیپریو کی فلم ریونٹ دیکھ رہے تھے ایک انٹرویو میں کہتے ہیں میں اپنی انگریزی صدھارنے کے لیے انگریزی فلمیں دیکھا کرتا تھا ایک دوست نے لیوناڈو کی فلم دیکھنے کو کہا ریونٹ مجھے بہت اچھی لگی میرے دوستوں نے کہا کہ اسے اس کے لیے آسکر ملنا چاہیے اس سے پہلے میں نے اس کی کوئی فلم نہیں دیکھی تھی جب میں جیل میں تھا تو مجھے پتا چلا کہ لیوناڈو دی کیپریو کو آسکر ملا ہے مجھے یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی اور میں جیل کے انحبت سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے جیل میں دو باؤل ملا ایک کا کلر کتوری ایک کا کلر بلو تھا اور دوسرے کا کلر لاغ تھا جب تک جیل میں چنہ رہے گا آنا جانا لگا رہا ہے کنہیہ کمار CPI کے راشتریے کارکارنی کے صدر سے کئی چناؤں میں پارٹی کے اسٹار پرشارک بھی رہ چکے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے کنہیہ کمار اپنی پارٹی کے ہی نشانے پر ہیں سیاسی منچوں پر کم دیکھتے ہیں ٹویٹر پر اب پہلے کی طرح آکرامک بھی نہیں ہیں سی اے اور این آر سی کے خلاف کنہیہ کو پورے بیہار میں زبردست سمرتھن ملا تھا ان کی ریلیوں میں زبردست بھیڑ کھٹا ہوتی تھی اس کے بعد تو جیسے کنہیہ کمار غائب ہی ہو گئے کنہیہ پر اپنی ہی پارٹی کے نیتا کے ساتھ مارپیٹ اور بدسلوکی کا آروپ لگا تھا جس کے بعد ان کی پارٹی نے ان کے خلاف نندہ پرستاف پارت کر ان کی آلوشنہ کی پٹنا میں ان آلندہ وشوی دیالت سے ایم اے کرنے کے بعد کنہیہ کمار دوہزار گیارہ میں افریکن سٹڈیز میں پی ایش ڈی کرنے کے لیے جینیو آ گئے بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ جینیو کے انٹرنس ایکزام میں کنہیہ نے ٹاپ کیا تھا کنہیہ کی شروعاتی پڑھائی براؤنی کے آرکیسری ہائی سکول سے ہوئی یہ پورا کشیتر اوڈیوگوں سے بھرا ہوا ہے اور ایک وقت بیہار میں وامپنت کا گڑھ مانا جاتا تھا اسکول کے دنوں سے ہی کنہیہ نے ٹھئیٹر میں کام کرنا شروع کر دیا تھا بعد میں انڈین پیپلز ٹھئیٹر ایسوسییشن یعنی اپٹا کے سکریے سدہ سے بن گئے کنہیہ کمار آل انڈیا سٹڈنٹ فیٹوریشن کے پہلے ایسے سدہ سے ہیں جسے جینیو چھاترسنگ کا دیکش چنا گیا ہو کنہیہ کمار بیہار کی راجنیتی میں ایک نیا نام ہے ایک ایسا نیتا جس نے ایک لوگ سبا چناب لڑا ہے جس میں اسے بری ہار کا سامنا کرنا پڑ ایک ایسا نیتا جو ہمیشہ اپنے بیانوں کے ذریعے پردھان منتری نریندر موڈی سے لے کر نیتیش کمار کے خلاف مورچہ کھولے رہتا ہے وہ شاتر نیتا کا کیا گیا ایک ٹوئیٹ اور فیس بک پوسٹ میڈیا کے خبر بن جاتی ہے موڈی جی وہ باننیا ایدھان منتری جی کہہ رہے تھے اسٹالین اور خرششیو کی بات کر رہے تھے میری اکھا ہوئی کہ میں ٹی وی میں بھوز جاؤں اور ان کا سوٹ پکر کر کہوں موڈی جی تھوڑی ہٹلر کی بھی بات کر دی لوگ اکثر ایک رات میں ہیرو بن جانے کا ادھانر دیتے ہیں لیکن کنہیا کمار کے ماملے میں یہ ایک نیتی سی لگتی ہے جسے سالوں پہلے کسی نے لکھ دیا ہو وامپنتھی نیتا اے بی وردھن کی سالوں پہلے کی ایک تصویر ہے تصویر میں وہ ایک بچے کو کچھ سوپ رہے ہیں اور بچہ شرماتے ہوئے مسکرہ رہا ہے یہ تصویر کنہیا کمار کی ہے کنہیا نیتی کو نہیں مانتے لیکن وقت کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں اس بات سے کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ اے بی وردھن کے ساتھ وہ مسکراتا ہوا بچہ اب بیگو سرائے کا نیا لال ستارہ بن چکا ہے اس دیس کے اندر جو قرار اور کسان آتنا ہتیا کرنا ہے جو روٹی اگھاتے ہیں ہمارے لیے اور ان نوجوانوں کے لیے جو اس نوجوان کے پتا بھی ہے اس کے بارے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو یہ اس دیس کے سمید ہے اس دیس کے بھی کچھ نیتی نماتا ہے تو کہتے ہیں کالا دھنائے گا ہر ہر موڈی مانائی کم ہوگی بہت ہو گئی ساہی سمت سہیے اب کی بار لے آئیے سبکا سبکا بکاس موسیقا 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 موسیقی موسیقی